باقی ختم کوئی مسئلہ نہیں رہے گیا صرف اور صرف پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے اور ہمارا جو اٹاکرا پھر سے اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا اور پھر سے ایک جو شوگل ہے ہیلو ایبریون دیس ایز یوروز فیصل امر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ریاکشن شو میری جو سمائل ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سارے جو ہے وہ ہمارے دوست جو انڈینز تھے وہ مزاق بنا رہے تھے کہ کیا نیدر لینڈ ساؤت فیکہ سے جیت پائے گا اور مطلب میں اپنی خوشی جو ہے وہ کیسے بیان کروں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہوا کیا اٹی ٹونٹی ورلڈ کا میں پاکستان پھر سے پھر سے اس کے پاس چانس آ گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو بیٹ کرے اور سیمی فائنل میں پہنچ جائے اور پھر ہمارا انڈین کے ساتھ ٹکرا ہو فائنل میں یار یہ تو کمال ہو گیا میں حقیقت ہے میں رائٹلی جو ہے راست سے جو ہے وہ سویا نے اس میچ کا مجھے انتظار تھا اور جو میچ ہے وہ کبھی مطلب کے ہارٹ بیڈ اتنی تیز ہو رہی تھی کبھی مطلب میں کبھی اٹھ کے ادھر جا رہا ہوں کبھی اٹھ کے ادھر آ رہا ہوں پانی پیے جا رہا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب وہ کیا رہا ہے جیسے نیدر لینڈ نے پہلے جو ہے اپنی اننگ شروع کی تو ان کے جو پچاس آٹھ سکور پہ کوئی آور نہیں تھا تو مجھے ایسے ہی نا مجھے ہوپ تھی تھوڑی سی کہ شاید کوئی مطلب گیم پڑ جائے لیکن مطلب اس کے بعد جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ون ففٹی نائن کا تب مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا لیکن جس طرح سہوت فیکہ کو نیدر لینڈ نے رہا ہے اور پاکستان کا میچ کا جو چانس بنا بنگلہ دیش کے لئے اب کورٹر فائنل والا سین ہو گیا اب پاکستان کو صرف اور صرف بنگلہ دیش کو بیٹ کرنا ہے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کرنا ہے اور مسئلے ختم وہ زمباوے ہرائے انڈیا کو وہ یہ ہو کوئی مسئلہ باقی ختم کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا صرف اور صرف پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے اور ہمارا جو اٹاکرا پھر سے اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا اور پھر سے ایک جو شغل ہے ایک دفعہ پاکستانی ٹیم جو ہے آؤٹ ہو گئی تھی ہم نے بھی اتنے پبلک ریکشن شوز کیے ہم بالکل کوئی امید نہیں تھی ہم جو ہماری پاکستانی وہاں میں وہ کافی جو ہے نا ساری تقریبا نائنٹی پرسنٹ یہ چاہتی ہوتی کہ ہمارا جو فائنل ہے وہ انڈیا سے پڑے اور اس سے دم توڑ گیا تھا کام مجھے لگتا ہے وہ چیمپئن ٹرافی دوزار سترہ والا سین ہونے والا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ امیدیں جو ہماری وہ پھر سے ایک زندہ ہو گئی ہیں لیٹلی مطلب مجھے میرے جذبات مطلب مر چکے تھے مجھے مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ پتہ نہیں ہمارا پھر انڈیا کے ساتھ فائنل ہوگا نہیں ہوگا ہم تو ویسے زمباوے سے ہار کے باہر ہوگے اور ہم زمباوے سے دھوئے کر رہے ہیں کوئی انڈیا کو را دے وہ ہو جائے یہ ہو جائے پھر ہم کالیفائی کر گئے لیکن وہ مسئلہ نہیں اس تک بعد پہنچی اور ساؤت افریقہ پہلے ہی ہار گیا اور ہمارے چانس بن گیا اب انڈیا بیٹ کریں زمباوے کو پاکستان بیٹ کریں بنگلہ دیش کو اور دونوں پھر بیٹ کریں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کو پھر وہ فائنل اور مزہ آ جائے یہ جو سنیریو ہے مطلب میری خواہش پوری ہو جائے یا خدا میری خواہش پوری ہو جائے دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو میں بھی رات کو ورکنگ اس لئے میں مطلب میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو میں نے رات کو ورکنگ شروع کر دی کہ یار کسی نہ کسی طرح پانچ بجے ہیں اور پھر وہ میچ ہو اور اس میچ پہ جو ہے ہمارا کوئی فیصلہ ہو لیکن یار بھائی واہ بھائی لیول کر گیا ہے نیدر لینڈ والے اب پاکستان میں جو ہے نیدر لینڈ کی شرٹیں چلیں گی اب پاکستانی نیدر لینڈ کے جنڈے لے کے نکلیں گے گا پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا انڈیا ورسز پاکستان دوزار بائز کا جو فائنل ہے اس کو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ ایک پرڈکشن ہے میری مجھے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے ہنڈر پرسن لگتا ہے اگر 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 یہ جو اگر والا ورٹ ہے نا اس لئے میں بھولتا ہوں کہ اس میں کرکٹ ہے نا بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کو اتنی چھوٹی ٹیم نہیں ہے بنگلہ دیش بہت اگری ٹیم ہے اور یہ ساری جو ہم نے دعائیں مانگی ساری رات مدب نمازیں پڑ وہ دعا مانگ یہ مانگ کسی طرح ہم آگے چلے جائیں پہلی سیڈی تو ہم چڑ گئے ہیں اب اگلی سیڈی ہے بنگلہ دیش اور پھر اینڈ والی سیڈی ہے انڈیا تو میرے جو پبلک ریکشن شوز کے جو میرے دوست ہیں تو وہ تو یہ امید چھوڑ چکے تھے ایک انڈیا ورسیز پاکستان کہاں فائنل وہ کہاں ہم کہاں یہ کہاں انڈیا کہاں وہ کہاں بڑے میمز بن رہتے لیکن دوستو ایسے نہیں پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے فائنل کوئی بھی جیتے سیمی فائنل کوئی بھی جیتے وہ میٹر نہیں کرتا لیکن مطلب جو ہے ایک تسل کی گیم ہونی چاہیے یہی ہر کرکٹر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے لیکن مطلب آج نیدر لینڈ تو بھائی سٹیلیا تو یار چھوڑ پر ہے نکل گی ٹرنمنٹ سے جو بھی تھا لیکن نیدر لینڈ آج نیدر لینڈ کے نام کیا دیا جائے مجھے یہ نہیں سمجھا رہا نیدر لینڈ کو پاکستانیوں نیدر لینڈ میں جاؤ نیدر لینڈ کی شیٹے لو ٹیم کی اور سارے پاکستانیوں نیدر لینڈ لیول کر دی اور یہ انڈیا اور پاکستان انہوں نے پکا کر دیا دوستو انڈیا اور پاکستان کا میچ مجھے نائنٹی نائن پرسنٹ پوائنٹ نائن پوائنٹ نائن 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 لگتا ہے انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا اور پھر سے ہی وہی رونکے پھر سے ہی وہی شگل پھر سے ہی وہی سارے تماشے دوزار سترہ والی ٹی ٹوٹ جو چیمپئن ٹروفی تھی وہ والے سین میرے آنکھوں کے آگے دکھائی دے رہے ہیں آپ کے آنکھوں میں کیا دکھائی دے رہے ہیں میرے دوستو آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا انڈیا پاکستان کا ایکسپیکٹ کر رہے ہو فائنل کہ نہیں مجھے اپنی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے پھر میں پبلک کے پاس بھی جاؤں گا اور ان سے بھی ریاکشن لوں گا کہ ان کو کیا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوگا یا نہیں ہوگا پتنا نہیں پاکستان بنگلہ دے سے جیتے گی یا نہیں جیتے گی پھر ساری مجھے جیتے گی لیکن دو میچ پیچھے ہیں دو میچ بعد پھر ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا اور پوری دنیا میں کہتا ہوں پوری دنیا یہ ہی چاہتی ہوگی انڈیا پاکستان کا میچ ہو اور پھر ہم اس کو انجوائے کریں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں میرے انڈین بھائی جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو لیکن کچھ جو بھائی تھے وہ میمز چیمز بنا رہے تھے پاکستان کی تو چھٹیس پاکستان کا صفاہ ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا یہ لیکن نہیں دوستو مقابلہ ہوگا مقابلہ ہوگا مقابلہ ہوگا اب آگے جو ہے وہ میچ تھوڑی دیر بار شروع ہونے والا ہے تو ابھی کے لیے یہ ہی میچ جاؤں گا پھر بعد میں پبلک کے پاس اور پھر اس کی رونکے لگیں گی الگ سے آپ نے چینل کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے